مریم نواز کے توشہ خانہ سے گھڑی لینے کی تحقیقات بھی کی جائیں کہ دو کروڑ روپے کی گھڑی دس لاکھ میں ایک پرائیوٹ شہری کو کیسے دے دی گئی اس پیغام پر جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے اپنے پولیٹیکل سیکریٹریز دیشان ملک اف آبا چودری کے خلاف شکایت درج کروانے کی ہدایت کر دی مریم نواز نے کہا کہ پروپیگنڈا کرنے پر ایف آئی اے سائیبر کرائم اور ٹویٹر کو ریپورٹ کریں وفاقی حکومت نے توشہ خانہ معاملے میں موجودہ وزیراعظم شہباز شریف اور صدر مملکت ڈکٹر عارف الوی سے متعلق ریکارڈ بھی اپلوڈ کر دیا حکومتی دستاویس کے مطابق جولائی دو ہزار نو میں سابق وزیراعظم شہباز شریف نے تمام تحائق توشہ خانہ میں جمع کروائے صدر عارف الوی کی اہلیہ خاتون اول بیغم سامینہ الوی نے آٹھ لاکھ روپے مالیت کا ہار اور اکامل لاکھ روپے مالیت کا بریسلٹ توشہ خانہ میں جمع کروائے دستاویس کے مطابق صدر مملکت ڈکٹر عارف الوی کو چھ لاکھ روپے مالیت کی کلیشن کوف اے کے سنتالس توفے میں ملی جو انہوں نے قانون کے مطابق رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ لی توشہ خانہ کے ریکارڈ کے مطابق دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں صدر عارف الوی کو پونے دو کروڑ کی گھڑی قرآن پاک اور دیگر تحائف ملے انہوں نے قرآن پاک اپنے پاس رکھ لیا جبکہ دیگر تحائف جمع کروا دئیے لاہور میں عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کے انتخابی ریلی جاری انتخابی ریلی بھاٹی چونک پہنچ گئی راستے میں جگہ جگہ ریلی کا استقبال کیا گیا دیلی دروازے کے استقبال یا کیمپ پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا انتظامیہ نے پی ٹی آئی کی ریلی کو باک سیکیورٹی پراہم کی ہے جلوس کے روڑ کے اطراف کے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دئیے گئے جلوس کے شرکہ صرف زمان پارک سے ہی ریلی میں شامل ہو سکتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان بلٹ ٹوب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی ریلی داتا دربار پہنچنے کے بعد عمران خان حتاب کریں گے پی ٹی آئی کی ریلی داتا دربار اور پھر واپر زمان پارک آئے گی ریلی میں ایمولکس بی پھز گئی جس سے مریض کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا پی ٹی آئی راہنما شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ عمران خان ریلی کے اختتان پر عام اعلان کریں گے پر امن ہیں اور رہیں گے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ریلی کے روٹ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں کنٹینر لگا کر رکاوٹیں نہ لگائی جائیں انتشار نہیں چاہتے زمان پارک میں آج طریقہ انصاف کی ریلی پر تشدد کرنے سے انقاط کرنے پر ڈی آئی جی آپریشن افضال کوسر کا سبادلہ کر دیا گیا افضال کوسر صاحب آپ کی جرد بہادری شجاہت کو عوام سلوٹ پیش کرتی ہے آپ نے ثابت کیا کہ آپ جھکیے نہیں غیرائنی کام نہیں کیا اور معافیہ کو بتا دیا کہ میں تمہارا غلام نہیں ریاست پاکستان کا خادم ہوں اور عوام کا رکھ والا ہوں وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا تقریبا 21 سال کا ریکارڈ پبلک کر دیا کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر توشہ خانہ کا 2002 سے 2023 تک کا ریکارڈ اپلوڈ کر دیا گیا ویب سائٹ پر توشہ خانہ سے متعلق 466 صفحات کا ریکارڈ اپلوڈ کیا گیا دس تاویس کے مطابق دو ہزار اکیس میں 116 تحائف دو ہزار بائیس میں 224 تحائف جبکہ دو ہزار تائیس میں انصر تحائف محصول ہو چکے ہیں دس تاویس کے مطابق کم مالیت کے بیشتر تحائف وصول کنندگان نے قانون کے مطابق بغیر ادائیگی رکھ لیے دو ہزار دو میں دس ہزار روپے سے کم مالیت کے تحائف بغیر ادائیگی کے رکھنے کا قانون تھا جبکہ دس ہزار تا چار لاکھ کے تحائیف پندرہ فیصد رقم ادائیگی کے ساتھ رکھنے کے اجازت تھی قانون کے تحت چار لاکھ سے زائد مالت کے تحائیف صدر مملکت یا حکومتی سربراہان کو رکھنے کے اجازت تھی توشہ خانہ سے تحائیف اصول کرنے والوں میں سابق صدور سابق بزراء آزم بزراء اور سرکاری افسران کے نام شامل ہیں توشہ خانہ سے سابق صدر پرویز مشرب سابق بزراء آزم میں شوکت عزیز یوسف رضا غیلانی راجہ پرویز اشرف نواز شریف اور عمران خان کے ادوار کا توشہ خانہ کا ریکارڈ اپلوڈ کیا گیا ہے عمران خان نے بطور وزیر آزم توشہ خانہ سے ساڑھے آٹھ کروڑ روپے مالیت کی ڈائمنڈ گولڈ گھڑی حاصل کی انہوں نے چھپن لاکھ ستر ہزار روپے کے کف لنکس لیے پندرہ لاکھ روپے کا کلم اور ستاسی لاکھ پچاس ہزار روپے کے گوٹھی بھی رکھی پی جی آئے چیئرمنڈ نے ان چاروں اشیاء کے دو کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے ادا کیے عمران خان نے اٹھس لاکھ روپے کی ایک اور گھڑی سات لاکھ چبر ہزار روپے ادا کر کے حاصل کی موسیقی